اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کی حصلہ افضائی کرو سبحان اللہ اللہ کے نبی گھر آئے ام سلمہ کے گھر کی باری کھانے کو کچھ نہیں پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں تو خامد و محمد و مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار رہا تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانے کو کچھ ہے تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے یہ سرکہ پڑا ہوا ہے اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں وینیگر وینیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں آئے ایسی چیز ہے ایک ڈراؤپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلہ چیر کے رکھ دیکھ اور میں غلطی سے کوئی سرکے بعض سلات پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو میں غلطی سے میرے موہ میں کوئی ایک پتہ بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلہ گیا اتنا میرا سینسٹیف گلہ ہے اس سے سرکہ کوئی کھانے کی چیز ہے انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ یہ ایک سرکہ ہے آگے میرے نبی کے سرکہ بھی کوئی کھانے دی شایے اتنا ہی نہیں پتہ بھی سرکہ کھانے دا نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا امی سلمان سرکہ جیسا تو سالنی کوئی نہیں کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور ایسا سے کم تر ہی سے نکالا سرکہ جیسا تو سالنی کوئی جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورتی کوئی نہیں یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کے ٹکے ہیں بیویاں بھی ڈڑھنی ہیں خوب ہو رہاں تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو ایک دوسرے کو عزت دو پرداش کرو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بڑا ہر ایک کی قیمت بتائی ماں تیرے قدمت علی جنت کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق نماز کے مسلح پر ہوتا میں صورت فاتح پر رہتا ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیکم مجن باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک ہیں سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشاہ کو دیکھیں پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا ہاں بھئی تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں انہوں نے کہا جی کیا کہا الابنت المردودہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آگئی ماں باپ کے یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا قائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے گھر ایک گھر کیسے چلتا ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراست میں کوئی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا ماں باپ کی وراست میں سے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی خود کمائیا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا جس نے بہنوں کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا ایک بولے اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی ہوگا پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا یہانے سے پہلے کا واقع ہے پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے ہائے ہائے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں میں نے کہا اس میں میرا کیا خصور ہے اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آگئی بائیس سال کی عمر میں بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے چار بیٹی ہیں لیے تین زندگی میں اٹھا لیے زینب ام قلصوم رقیہ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں فاطمہ سے نسل چلی آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے اس لانت کو دھویا عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیان ہو رہی ہیں جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا جس نے بیٹوں کو دھولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا کہ جنت میں یوں ہو جائے گا بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے حرام ہو جاتی ہے روٹی میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہے میں نے ان سے تفسیر پڑی ہے میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا پرانی بات ہے چھتر ستتر میں نے کہا حضرت یہ حدیعہ ہے فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہاں میرے اپنے باہت ہے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو یعنی میری بھپیوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا دس روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ مدلوب ہے تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہاں یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں دو بھائی ساری زمین دو بھائیوں دو بھائی میں نے کہاں یہ موجہ ہی موجہ بہن تھی وہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے پھر کہنے گے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہہ جو اس لے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو محبت ہو سچائی ہو پلفت ہو در گزر ہو معاف کرنا ہو طلاق سے بچو جھوٹی شادیاں نہ کرو پیپر کی شادیاں نہ کرو اللہ کے وقت سے یہ دھوکہ